میں نے قرآن مقدس کی نہایت ہی مشہور و معروف آیتِ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے قُلْهُ وَاللَّوْهُ وَحَدُ مصطفیٰ آپ اعلان کر دیں پوری نسانیت کو اس سے باخبر کر دیں کہ اللہ ایک ہی ہے سمد جو بے نیاز ہے کسی کا محتاج نہیں لم یلد ولم یولد نہ تو وہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوَ النَّحَدُ اور کوئی بھی چیز اس کے مساوی اس کی نظیر اس کی شبیح و عدیل اور اس کے نائب و قائم مقام نہیں ہے اللہ ایک ہے اس سے پہلے جو گفتگوئی سنوان سے تھی اس مجلس میں کہ عالم جو ماسے واللہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے زمین اور زمین سے تعلق رکھنے والی چیزیں آسمان یا اس میں ہونے والی چیزیں یہ سب کے سب حادث ہیں یعنی یہ چیزیں نہ تھی جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ارادے سے اپنے اختیار سے اپنی مرضی سے انہیں بنایا تو یہ چیزیں ہوئیں اور ہونے کے بعد بھی ایسا نہیں ہے کہ جب یہ چیزیں ہو گئیں تو پھر کبھی ختم نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک چاہے گا یہ چیزیں رہیں گی اور ایک نئے دن کلو من علیہ فان و یبقا و جھو رب قضل زلال کا اثر بھی دکھیں گا تو کائنات حادث ہیں اور اس کائنات کو عدم سے وجود ملانے والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کار اللہ اللہ رب العزت کی ذات ہی تھی اور کوئی چیز نہ تھی اور ایک حدیث قدسی ہے میں ایک چھپا کھزانہ تھا تو چاہا کے پہنچانا جاؤ تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا یہ ساری چیزیں عدم کے بعد موجود میں آئی ہے اللہ کون ہے اللہ ہے کیا جب وہ کچھ لوگوں نے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ اخلاص کو نازل فرما دیا اور خود اپنا تعروف فرما دیا کہ وہ کون ہے اہد سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوالنا علماء میں سے اکثر اس بات کی طرف گئے ہیں کہ کلم جلالت اللہ یہ علم ہے اس ذات واجب الوجود کا جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے اور تمام ایوب و نقائد سے منزہ اپاگ ہے جب وہ علماء اس کی طرف گئے ہیں کہ اللہ لفظ اللہ یہ کلم جلالت علم ہے اس ذات واجب الوجود کا جو ذات واجب الوجود تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے اور تمام ایوب و نقائد سے منزہ اپاگ ہے بعض علماء اس کی طرف گئے ہیں کہ لفظ اللہ یہ علم نہیں ہے بلکہ مفہوم واجب الوجود کا اس میں چونکہ عقیدے کے حوالے سے مجلس رکھی گئی ہے یا جس حوالے سے بھی رکھی گئی ہو نقیب ایج لحسن ماتوری دیا اور اشریعہ کے عقیدے کے حوالے سے گفتگو کرنے کی تعویت انہوں نے دی ہے تو بہرحال عقیدے کے حوالے سے گفتگو سننے کے لیے اپنے آپ کو آدمی تھوڑا بیدار کرے متوجہ ہو اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریں ہمارے طلبہ بھی تشریف رکھتے ہیں موقع رسادہ بھی موجود ہیں باہر سے آئے ہوئے ہمارے علمی ذوق رکھنے والے برادرانہ طریقہ بھی موجود ہیں علم کیا ہے اور اسم کیا ہے علم کہتے ہیں کہ جو وضعی طور پر کسی متعین ذات کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہو جو وضعی طور پر کسی متعین ذات پر دلالت کریں متعین ذات پر وضعی طور پر دلالت کریں وہ علم بنتا ہے اور جو متعین پر دلالت تو کر رہا ہو مگر وضعی طور پر متعین بدلالت نہ کر رہا ہو وہ علم نہیں ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے میں اس کا ایک اس کی ایک مثال دے کر کے آپ کو واضح کر دو کہ سید امر بکر زاہد ناہید خالید یہ جو ہم نام رکھے رہتے ہیں آپس میں تو کسی لفظ کو کسی کا نام بنا دینا یہ وضع کا درجہ رکھتا ہے علم وضع کا درجہ رکھتا ہے وضعی طور پر جو لفظ جس کے لیے ہم نے نام بنا دیا وہ لفظ جس کے لیے خاص ہو دیا جب ہم زید بولے زاہد بولے ناہید بولے تو اب اس زاہد ناہید کا لغوی معنی مراد نہیں ہوتا ہم نے اس کو جس کا علم بنایا ہے اس لفظ سے اس کی ذات مراد ہوتی اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم میں عالم ایسے لوگوں کا بھی نام ہوگا جو خود عالم کا مطلب نہیں سمجھتے فاضل ایسے لوگوں کا نام ہوگا جو فضیلت کو نہیں جانتے وجہ القمر ایسے لوگوں کا نام ہوگا جن کے چہرے چاند کی طرح نہیں ہوتے کیونکہ جب یہ لفظ کسی کا عالم بن جاتا ہے یعنی کسی کا نام رکھ دیا جاتا ہے تو اس لفظ سے اس مسمعہ کی ذات مراد ہوتی ہے اس لفظ سے اس مسمعہ کا مدلول اور اس مسمعہ کی حقیقت ماہیت اور ذات مراد ہوتی ہے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ لوگت کے انتبار سے یہ لفظ کے اوپر متطبیق ہوگا کی نہیں مجھتا کسی نے اپنے بیٹے کا نام عالم رکھ دیا اب وہ زندگی بھر مدرسے کا موہی نہ دیکھے کسی کتاب سے ملاقات بھی نہ ہو لیکن دشمن بھی اس کو عالم کر گئی پکار کیونکہ وہاں عالم کا لغوی معنی ملحوظ نہیں ہوتا وہاں لفظ عالم سے اس شخص کی ذات مراد ہوتی ہے جس کا نام عالم کر دیا گیا ہوتا تو عالم وہ ہے جو کسی متعین شخص کو متعین چیز کو وضع کے اعتبار سے بتائے لیکن اس میں یہ بات نہیں ہوتی اس بھی متعین کو بتایا کرتا ہے بعد صورتوں میں لیکن اس میں یہ حالت وضعی نہیں ہوتی مثال کے طور پر یہ حازہ اسم اشارہ ہے یہ وہ اسم زمین یہ بھی اسم ہے اب یہ یہ بھی یہ ہو سکتا ہے یہ بھی یہ ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے یہ زید بھی یہ بکر بھی یہ کتاب بھی یہ قلم بھی یہ کافی بھی یہ کوئی بھی یہ حازل قلم حازل کتاب حازل قلم سوا یہ کرسی وہ میز تو یہ جو بھی چیز ہوگی وہ متعین ہی ہوگی لیکن یہ اس متعین کے لئے وضع نہیں کیا گیا لفظ یہ تو اس مولے میں اور علم مولے میں جو گریادی فرق ہے کہ جو علم ہوتا ہے وہ غیر کی شرکت کا احتمال نہیں رکھتا اور جو اسم ہوتا ہے غیر کی شرکت کا احتمال رکھتا جبور علماء کہتے ہیں کہ قلمہ دلالت اللہ ذات واجب الوجود کا علم ہے اور جب ذات واجب الوجود کا علم ہے تو اللہ لفظ کے اندر واجب الوجود کے علاوہ کسی اور کا احتمال نہیں ہے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ علم نہیں ہے بلکہ مفہوم واجب الوجود کا اسم ہے مفہوم واجب الوجود کیا ہے مفہوم واجب الوجود یہ ہے کہ اس کے لئے وجود ضروری اور عدم محال جس کے لئے وجود ضروری اور عدم محال وجود کا ضروری ہونا اور عدم کا محال ہونا یہ مفہوم واجب الوجود ہے اور اس کا اسم بعض لوگ قلب جلالت کو مانتے ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ اسم ہونے کے اتبار سے کلی ہونے کے اتبار سے مفہوم کلی ہونے کے اتبار سے اس کا کسرت کا اعتمال ہے مگر یہ لفظ فرد واحد ذات واحد صرف اور صرف ذات واجب الوجود کے اوپر اس کا اطلاع ہوتا ہے کیونکہ مفہوم واجب الوجود کا فرد ایک ہی ہے اور اس کے علاوہ اس کا فرد نہیں ہے تو اللہ کے حوالے سے علماء کا جو ہے موقف ہوا وہ جمہور کا یہ کہ ذات واجب الوجود کا علم ہے ذات واجب الوجود کا علم ہے ذات واجب الوجود واجب الوجود یعنی ایسی ذات جس کا وجود خود سے ہو اور وہ اپنے وجود میں کسی کا مہتاج نہ ہو ذات واجب الوجود جو اپنے وجود میں کسی کا مہتاج نہ ہو خود سے موجود ہو اور ادم اس کے لئے بحال ہو ادم اس کے اوپر تاری نہ ہو سکے یعنی وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والے ہیں وہ ذات جو واجب الوجود ہیں وہی تو اس کائنات کو ادم سے وجود بلانے والی ہیں وہ ذات جو کہ واجب الوجود ہیں وہی تو ہمیں اور آپ کو منشہ شہود بلانے والی ہیں وہی ذات جو واجب الوجود ہیں وہی تو ہمارا اور آپ کا مہتدہ اور متحار وہی ذات جو کہ ذات واجب الوجود ہیں اسی کے اہاں سے آرہے ہیں اور پھل آخر اسی کی بارگاہ میں ہم سب کو حاضر ہونا ہے جو ذات کے واجب المجود ہے وہی ذاتِ واجب المجود اس سنسار کا رجیتہ ہے اس قائدات کا خالق ہے اب اس ذاتِ واجب المجود کو آدمی جس لفظ سے تعبیر کرے اگر وہ شرعہ کا مکلف ہے اپنے آپ کو شرعی غدود و قیود میں قیود میں محدود رکھنے والا ہے تو اس ذات کے لیے جن لفظوں کی شرعی اجازت ہوگی اس ذات پہ ان لفظوں کا اطلاق کرے گا اور جو ابھی شرعی حدود و قیود میں نہیں آیا ہے جو ابھی دائر اسلام میں داقل نہیں ہوا ہے وہ اپنے معتقدات کے طور پر اپنے طرز پہ جس لفظ سے اس ذاتِ واجب المجود کی تعبیر کرے وہ ذاتِ واجب المجود جو تمام صفاتِ کمالیہ کا جابے ہیں اور تمام قیوب و نقائد سے منظہ اور پاک ہیں وہ صرف و صرف ایک ہیں صرف و صرف ایک ہیں اور باقی قائدات کی جتنی بھی چیزیں آپ کو دیکھ رہی ہیں یہ سب کے سب اس کے قدرت اور ارادے کا ظہور ہیں قائدات میں جتنی بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب اس کی قدرت اور اس کے ارادے کا ظہور ہیں اس نے اپنے قدرتِ کاملہ سے ارادے سے جب جس کو جہاں جس طرح سے چاہا اس طریقے سے فول کھلایا جب جس کو جہاں چاہا اس طریقے سے لگایا اور جب جس سے چاہتا ہے وہاں سے اٹھا کر کے ختم کر دینا ہے تو ذاتِ واجب المجود صرف اور صرف ایک ہے متقلبین کے بیچ بڑی مشہور دلیل ہے کہ ذاتِ واجب المجود ایک ہی کیوں ہو؟ دو ذات واجب المجود کیوں نہیں ہو سکتی تین ذات واجب المجود کیوں نہیں ہو سکتی متقلبین کے بیچ اس سلسلے میں جو دلیل مشہور ہے اس کو پرحانے تعماروں کہتے ہیں جس کا حاصل مختصر طور پر آپ یوں سمجھئے کہ علمِ کلام کے باہرین نے متقلبین نے ذاتِ واجب المجود کا مصداق صرف ایک ذات ہے صرف ایک ذات واجب المجود ہے اس کے اوپر دلیل یہ دی ہے کہ اگر دو واجب المجود بالفرض مالک ہوئی تو اس میں سے ایک دوسرے کی خلاف ارادہ پر قادر ہوگا کی نہیں؟ اگر دو واجب المجود مالک ہوئی تو ایک دوسرے کے خلاف ارادے پر قادر ہوگا یا نہیں؟ مثال مطور پر ایک چاہے کہ زہد پیدا ہو اور دوسرا چاہے کہ زہد پیدا نہ ہو ایک چاہے کہ اس کو ہم اپنا دوست بنا لے ولی بنا لے اور دوسرا چاہے کہ اس کو دوست نہ بنایا جائے ایک دوسرے کی مخالفت پر قادر ہوگا کی نہیں؟ اگر ایک دوسرے کے خلاف ارادہ ارادے پر قادر ہوگا کی نہیں؟ ایک دوسرے کے خلاف ارادہ کر سکتا ہے کی نہیں؟ تو زہر سی بات ہے نفس ارادہ میں کوئی نزاد نہیں ہوتا اور اگر دوسرے کے خلاف ارادہ بھی نہ کر سکے تو اتنا عاجز کہ دوسرے کے خلاف چاہ بھی نہیں سکتا ہو تو جو اس قدر عاجز ہوگا وہ واجب المجود نہیں ہوگا کیونکہ جو واجب المجود ہوگا وہ قادر مطلق ہوگا وہ جو چاہے وہ کرنے والا ہوگا تو اگر دو واجب المجود ہو کہ ایک دوسرے کی مخالفت پر قادر ہوگا یا نہیں اگر ہو تو وہ مغلوب اور یہ غالب اور نہ ہو نہ ہو تو وہ غالب یہ مغلوب اور جو مغلوب ہوتا ہے آج ہی ہوتا ہے وہ واجب الوجود نہیں ہو سکتا اس لئے واجب الوجود کا مستحق صرف اور صرف ایک ذات ہوگی ایک ذات کے علاوہ کسی اور پر واجب الوجود کا سکتا نہیں ہو سکتا ہے ذات واجب الوجود صرف ایک ہے اور جو ذات واجب الوجود ہے وجی خدید اشائرہ کا ملتفقہ موقف ہے کہ قدیم صرف اللہ تعالیٰ ہے باقی قائنات کی جتنی چیزیں ہیں سب حادث ہیں ساری چیزیں حادث ہیں واجب الوجود اور قدیم صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے باقی جتنے بھی موجودات ہیں یہ سب ممکن ہے اور حادث ہیں اللہ کے پیدا کرنے سے عدم سے وجود میں آئے ہیں اور پھر جب اللہ ان کو ختم کرے گا ختم ہو جائے گا میرے بھائیو علم کلام پڑھتے پڑھتے اور پڑھاتے پڑھاتے بال سفید ہو جاتا ہے داری پک جاتی ہے ہڈیاں جواب دے ریتی ہے عالمی سطح کا عواد بھی شیخ المتقلمین ہونے کی حیثیت سے نصیبے میں آ جاتا ہے لیکن کاش یہ فلسفہ ہمارے سہن و دماغ میں اتر جائے کہ قدیم اور واجب صرف اللہ ہے اور باقی کائنات کی ہر جیس ممکن اور حادث ہے یہ اگر تصور یہ عقیدہ ہمارے ذہن میں اتر جائے دل میں رازق ہو جائے کہ کائنات حادث ہیں اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ حادث ہے آپ مجھے بتائیے حادث اسے کہتے ہی ہیں جو نہ ہو اور ہوا ہو اور ہونے کے بعد پھر جب اللہ چاہے ختم ہو جائے تو حادث ہو ہے ہی جس کو ختم ہو نہ ہو تو لال کے لال ہونے سے آپ کو تکلیف ہوتی مجھے بتائیے لال کے لال رہنے سے آپ کو تکلیف ہوتی سورج کے چمکنے سے آپ کو تکلیف ہوتی بولیے سورج کے چمکنے سے آپ کو تکلیف ہوتی کیوں کہ سورج جہی چمکنے والا لال لال نہ رہے گا تب پھیلہ رہے گا کیا سفید کے سفید ہونے سے تکلیف نہیں ہوتی کالے کے کالے ہونے سے تکلیف نہیں ہوتی تو حادث کا کامی تو ختم ہو جانا ہے تو کائنات کی جتنی چیزیں ہیں اس کے ختم ہونے سے ہمیں تکلیف کیوں ہوتی اور اس کے سوق میں اس قدر مبتلا کیوں ہوتے کہ اللہ رب العزت ہی ہاتھ سے غافل ہو جاتے ہیں اگر ہمارا ماننا ہے ہمارا یقین ہے کہ اللہ ہی خدیم ہے وہی باقی رہنے والی ذات ہے باقی ساری چیزیں حادث ہیں اور حادث تو ختم ہونے کے لیے ہے ہی تو جو ختم ہونے کے لیے ہی ہے اس کے ختم ہونے پر پریشان ہونا کیا ہے اگر کسی چیز کے ختم ہونے پر ہم کو افسوس ہو رہا ہے اور اتنا افسوس جو اللہ رب العزت کی یاد سے غافل کر دے اتنا افسوس جو ہمیں شریعت تو چلنے سے غافل کر دے اس قدر افسوس جو ہمیں نظام مصطفیٰ کو چھوڑنے پر آجز کر دے وہ افسوس جو ہمارے اندر ایک زلزلہ کی کیفیت پیدا کر دے یہ کیوں کیفیت تاریم ہوتی ہاں بشری طور پر فطری طور پر کسی معنور چیز کے ایک لازمی حصہ ہے لیکن اسی کی فکر میں لگ کر کے اسی کی یاد میں لگ کر کے اب وہ اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے اللہ رب العزت کی فکر سے غافل ہو جائے اس کی رضا سے غافل ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کائنات کے حادث ہونے کے یقین کو اپنی دل میں اتا رہا نہیں ہے ورنہ دل میں اتر جائے کہ کائنات حادث ہے تو حادث کا تعمیر تو ختم ہونا ہے جس کا ختم ہونا کام ہوگا اس کے ختم ہونے پر کتنے حضور پایا ہے بلبلوں کے پھوٹنے پہ کوئی لوہا نہیں کرتا سورج کے پھوٹنے پہ کوئی آسو نہیں بایا تھا رات کے ختم ہونے پہ کوئی اپنے سر نہیں پیٹھتا صبح جب سورج تلو ہوتا ہے اور رات کا جنازہ نکلتا ہے دن کا وجود ہوتا ہے تو کوئی اپنے گرے بانچاک نہیں کرتا تو جب رات کے ختم ہونے سے دن کے ختم ہونے سے سورج کے دوبنے سے چاند کے غائب ہونے سے کلاب کے پھوٹنے سے کائنات کے منکسی ہونے سے ان چیزوں کے ختم ہونے سے کسی کا اثر ہمارے قلب پہ نہیں ہوتا تو ہماری محبوب چیزیں بھی تو حادث ہیں اس کے غائب ہونے کا اثر ہمارے قلب کے عمرت بورا ہے قدیم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا وطانہ ہے واجب و searching صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا وطانہ ہے کائنات کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب کے سب حادث ہیں اور حادث قامی ہے کہ پھورتا رہے پھورتا رہے قتم ہوتا ایک جائے گا دوسرا آئے گا ایک جائے گا دوسرا آئے گا تو اللہ رب العزت واجب الوجود ہے وہ قدیم ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہنے والا ہے باقی کتنی چیزیں ہیں کہ اللہ رب العزت کے وجود دینے سے موجود ہوئی ہے حادث ہے اللہ تبارک و تعالی جب تک چاہے کہ چیزیں ہیں جب چاہے کہ چیزیں ختم ہو جائیں تو اللہ وہ ذات واجب الوجود جو تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے ذات واجب و وجود ہونا اور خطیب ہونا تو سمجھ میں آیا تمام صفات کمالیہ کا وہ جامع ہے اللہ رب العزت کی ذات واجب و وجود ہے وہ ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہنے والی ہے خود سے ہونے والی ہے اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں ہے ساری کائنات اس کے وجود دینے سے موجود ہوئی ہے وہ واجب و وجود ہے ذات اس کی واجب و وجود ہے اور وہ ذات واجب و وجود تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے وہ صفات کمالیہ ہے کیا متقلمین فرماتے ہیں علل حیات ارادہ سما بسر کلام ارادہ شیخ ابو الحسن اشعری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاں اللہ رب العزت کے صفات یہ ساتھ ہیں اور امام ابو منصور ماتوریدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس ساتھ پہ ایک اور اضافہ فرماتے ہیں تکوین تقدر مشتقل صفت ہے یا ارادہ اور قدرت ہی ہے یہ ایک خالص علمی تحقیق اور علمی باز ہے اس میں ہم لوگوں کو اس وقت کی ضرورت نہیں لیکن علم باہی تعالیٰ کی صفت ہے حیات باہی تعالیٰ کی صفت ہے ارادہ باہی تعالیٰ کی صفت ہے سننا سما اور بسر دیکھنا باہی تعالیٰ کی صفت ہے کلام کرنا باہی تعالیٰ کی صفت ہے اس ذات واجب الوجود کی اللہ رب اللہ تعالیٰ کی یہ صفتیں باری تعالیٰ کی عزلی صفات ہے جو اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور یہ صفتیں نہ تو اس کی ذات قائم ہے اور نہ اس کی ذات کا قائم ہے باری تعالیٰ کی یہ صفتیں ہیں اور باری تعالیٰ ان عزلی صفتوں سے ان قدیم صفتوں سے متصیف ہیں وہ عزلی صفتیں ہیں اور وہ قدیم صفتیں کیا ہیں ذرا غور سے ذہن میں رکھئے حیاء سما بسر علم ارادہ کلام قدرہ علم وہ دقیق سے دقیق باریک سے باریک بلکہ ہم اس علم کی تعریف بھی کیا کریں جو علم باری تعالیٰ کی صفت ہے ہر چیز کو جاننے والا ہے قرآن مقدس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وہ ہوا بے کل شہین علیم وہ ہر شہ کا علم رکھنے والا ہے ہر چیز کو جاننے والا ہے محال کو بھی جاننے والا ہے ممکن کو بھی جاننے والا ہے واجب کو بھی جاننے والا ہے علم کا جو دائرہ اس وقت ہے وہ ممکن محال واجب سب کو فائلا ہوا ہے ساری چیزوں کو جاننے والا ہے ممکن میں جو موجودات ہیں اس کے عطا کرنے وجود سے ہی سب آگئے ہیں ہم بھی ممکن ہیں آپ بھی ممکن ہیں زمین بھی ممکن ہیں آزمان بھی ممکن ہیں ان سارے ممکنات کو بھی جاننے والا ہے اور جو محال ہے جس کا وجود ہی کسی طرح سے نہیں ہو سکتا اسے بھی جاننے والا ہے وہ اور خود جو واجب ہے وہ اپنی ذاتوں سے بات کو بھی جاننے والا ہے جب سارے ممکن کو جاننے والا ہے تو آپ بھی ممکن ہم بھی ممکن تو ہمارا بھی جاننے والا ہے وہ اور آپ کو بھی جاننے والا ہے عام طور سے جو لوگ کے اس موقف تک اور اس مرحلے تک نہیں پہنچے رہتے ہیں یا جنہیں مشایخ کی اور علماء ربانین کی صحبت نہیں میں اثر ہوتی اللہ جاننے والا ہے اس کو یوں جانتے ہیں کہ جیسے کہ جو اوپر والی کورسی پہ بیٹھا ہوتا ہے اوپر والی کورسی وہ نیچے والوں کو جان رہا ہوتا ہے اس کے نیچے والے اس سے نیچے والے کو جان رہے ہوتے ہیں اس کے نیچے والے اس کے نیچے والے کو جان رہے ہوتے ہیں مثال کے طور پر جو پی ایم بنا بیٹھا ہے وہ سانسدوں کو جان رہا ہے جو سانسد ہیں وہ اپنے اپنے علاقے کے لوگوں کو جان رہے ہیں اور علاقے میں بھی جو فعال قسم کے لوگ ہوتے ہیں انہوں کو جاننے والے ہوتے ہیں اور جو آگے پیشے کرنے والے ہوتے ہیں وہ الگ الگ محلے کے ہوتے ہیں وہ محلے والا اس محلے کے لوگوں کو جانتا ہے وہ اس محلے کے لوگ کو جانتا ہے تو جاننے کا یہ سلسلہ اوپر تک تو جا رہا ہے لیکن یہ بطریقی ابحام اور اجمال جا رہا ہے اللہ ہمیں جاننے والا ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس نے فرشتوں کو ہمارے اوپر موقع کر دیا اور فرشتے ہمارے حوال جان رہے ہیں اور جتنا فرشتے اللہ آپ کو بتائیں گے بس اتنا ہی اللہ ہمارے بارے میں جاننے والا ہے ہاں شاکل بھار یہ نہیں ہم اپنے بارے میں جتنا نہیں جاننے والے ہیں اس سے بھی زیادہ اللہ ہمارے بارے میں جاننے والا ہے یہ نہیں کہ اس نے فرشتوں کو ایک ٹیوٹی دے رکھی ہے کہ تمہیں رزق دینا ہے تمہیں اس کی حفاظت کرنا ہے تمہیں پانی برسانا ہے تمہیں یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے اور فرشنے جتنا بجٹ بنا کر کے وہاں پیش کریں اللہ رب العزت اس حوالے سے اتنا جاننے والا ہو نہیں 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 وہ ہر ممکن کو ہر محال کو علم تفصیلی کے ساتھ عیشہ جاننے والا ہے جس جاننے کا شعور ممکن کو نہیں ہے وہ بھی اللہ رب العزت جاننے والا ہے ابھی آپ جو جان کر کے سبحان اللہ کہیں تو سبحان اللہ کہنے سے آپ کی زبان ہلی نہ ہلی نہ آپ کی زبان حرم ایسے ایسے کی ہے تو ہمارا ہاتھ ہلا ہے تو ہم اتنا تو جان رہے کہ یہاں سے یہاں تک ہمارا ہاتھ ہلا ہے لیکن انچی ٹیپ ناپیں گے تو جتنا بتائیں گے اس میں سے ایک آدھ ستہ کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ تحقیقی علم نہیں کہ کتنا اٹھائے کتنا نیچے کی اللہ علم یقینی کے ساتھ جانے والا ہے کہ کئے پھٹ ہم نے اوچھا کیا ہے کئے پھٹ نیچا کیا ہے اور یہ تو ظاہری افعال میں ہوا کس رگ کو ہم نے کتنا کھیچا ہے تو یہاں تک آیا ہے اور کس رگ کو کتنا ڈھیلا کیا ہے تو نیچے گیا ہے گوشت کا کون سالو تھرہ کتنے حصے سے ملا ہے تو زبان ہلی ہے اس علم کفصیلی کو ہم نہیں جانتے اللہ جاننے والا ہے وہ ممکن کو تفصیل کے ساتھ جاننے والا ہے تفصیل کے ساتھ جاننے والا ہے وہ تفصیل جو تفصیل ممکن کو بھی پتا نہیں اس تفصیل کے ساتھ اللہ ہمیں جاننے والا ہے کاش اللہ ہمیں جاننے والا ہے اللہ ہمیں جاننے والا ہے ہمارے احوال اللہ کو معلوم ہیں ایسی پہ یقین پیدا ہو جائے ایسی پہ یقین پیدا ہو جائے حضرت ابراہیم ہے بڑا مشہور ہے واقعہ تاریخ کا حصہ آپ تیار کی گئے جس کے شول آسمان سے بات کر رہے ہیں جبریل آ کر کے ہمدردی دکھاتے ہیں نقاضہ بھی ہے دکھایا جائے ہمدردی مسئیبت کے وقت میں آدمی کام نہ ہے تو وہ تعلق کس کام کا ہے جبریل کہتے ہیں کچھ کہنا وہ تو کہیے پہنچاتے ہیں ہمارا پر ابراہیم کہتے ہیں کہنا تو ہے لیکن تم سے نہیں کہنا ہے کیونکہ ہمارا رب ہمارے حالات کوشن تمہارے ذریعے سے نہیں جاننے والا ہے ہمیں اپنے بارے میں جو علم نہیں ہے اللہ حشید ہی جاننے والا ہے جبریل کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو اسی سے کہیے ابراہیم کہتے ہیں کہ ہم اگر زبان سے کہیں تو کہنے میں ادائیگی ناکس را جائے گی کیونکہ زبان جدنے ہی الفاظ تابعید کرے گی اس نہیں نہ ادا کر سکے گی اگر زبان بن کر دے تو ہمارا وجود زبان بن کے بیان کرنے والا ہو جائے گا وہ جانتے والا ہو جائے گا آج بھی ہو جو براہیم سا ایمہ پیدا آج بھی ہو جو براہیم سا ایمہ پیدا آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستہ پیدا یہ اقوال کا شیر نہیں ہے یہ حقیقت ہے تاچند سو ہے لفوردِ غم کیا یاد نہیں تاریخِ حرم ایمہ کے جہاں پڑھتے ہیں قدم وہی زمزم پیدا ہوتا ہے ایمہ کے جہاں پڑھتے ہیں قدم وہی زمزم پیدا ہوتا ہے یہ اقیم تو ہمارے اندر وہ اللہ رب بلی سکتے ہیں اللہ ہمارے اوپر جاننے والا ہے جاننے والا ہے اس کی صفت ہے علم اللہ جاننے والا ہے ایک ایک صفت کے حوالے ہی سے اگر گفتگو کی جائے تو مجلس پوری ہو جائے گی لیکن بڑی تیزی کے ساتھ اور صفتوں کے حوالے ساتھ دیکھیں خدرت اللہ خدرت ارکھنے والا ہے کیسی خدرت اس کی اللہ دیکھنے والا ہے سننے والا ہے اس نے اپنے بندوں کو بھی دیکھنے کی سننے کی سلاحیت دی اور بندے ہی کیا ہر حیوان کو اس نے سننے کی سلاحیت دی کیونکہ حیوان کہتے ہی ہیں حساس متحرک بھی لے رہا تھا حیوان کہتے ہی ہیں حساس متحرک بھی لے رہا تھا جو حساس ہو یعنی دیکھنے کی خود رکھنے والا ہو چکھنے کی خود رکھنے والا ہو سننے کی خود رکھنے والا ہو ہر ذیہات دیکھنے سننے کی خود اللہ کی عطا سے رکھنے والا ہے لیکن ہم اور آپ جو دیکھتے ہیں تو ہمارا اور آپ کا دیکھنا پتہ ہے کس درجے کا دیکھنا ہے ہمارا اور آپ کا دیکھنا تو یہ ہے کہ آنکھ سالم بینائی موجود بینائی اگر کمزور ہو گئی ہے تو پھر پاور بڑھانے کے لئے چشمہ لگا دیا گیا سامنے کوئی چیز ہو اور وہ چیز اتنی مسافت پہ ہو جس تک ہماری آنکھ کی بینائی کام کر رہی ہے اس سے زیادہ میں نہ ہو اور اس سے قریب میں بھی نہ ہو ورنہ ہم اپنی ان حصوں کو نہیں دیکھ پاتے اور الہاباد سٹی میں کیا ہو رہا ہے اس کو بھی نہیں دیکھ پا رہے ہیں مناسب مسافت پہ ہونا چاہیے پھر اس کے لاوہ خارجی روشنی ہونی چاہیے رات کی تاریخی میں نہیں دیکھ پا رہے ہیں ہم جو دیکھنے والے ہوتے ہیں تو رائی اور مری کے بیچ کوئی جہت متحقق ہوتی ہے کہ دیکھنے والا دائیں ہیں تو دیکھی جانے والی چیز بائیں ہیں دیکھنے والا بائیں ہیں تو دیکھی جانے والی چیز دائیں ہیں ہم آگے ہیں تو وہ پیچھے ہم پیچھے ہیں تو وہ آگے ہم اوپر ہیں تو نیچے ہم نیچے ہیں تو وہ آگے اللہ رب العزت دیکھنے والا ہے مگر نہ اس آق کے حصے کا مہتاج ہے نہ شوائے آفتاب کا مہتاج ہے نہ کسی چیز کے ہونے کا مہتاج ہے وہ ان ساری چیزوں کی طرف نظر کرتے باکھ ہے اور بغیر کسی جہت کے ساری چیزوں کو دیکھنے والا ہے دقیق سے دقیق چیزوں کو دیکھنے والا ہے دقیق سے دقیق چیزوں کو دیکھنے والا ہے سننے والا بھی ہے یہ کان کی خوبات فلا 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 آواز ساری چیزوں لیکن اس کے بوجود ایک اور آپ امریکی طرف آت کی توجہ میں لے جاؤں علم کلام کے حوالے سے متقلمین نے اس کی طرف خاص توجہ دلائی ہے کہ دیکھئے آنکھ کی بینائی کا مزور تھی چشمہ لگا لیا ہم نے لائٹ کا مزور تھی بلب جلا لیا ہم نے مسافت مناسب نہیں تھی ہم نے سامنے والے کو قریب کر لیا بلالیا مسافت صحیح ہو گئی تک تکی باندھیں دیکھ رہے ہیں اب بھی ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے اگر ہماری شعاؤں کے اتصال کے وقت اللہ ہمارے اندر اس مری کے ادراک کی قیفیت کو پیدا نہ کرے اس وقت اللہ دیکھنے کی اور مری کے ادراک کی قیفیت پیدا کرتا ہے تب جاکہ بندے گرویت ہوتی ہے ورنہ سامنے پہاڑ ہو انسان آخر پھار کے دیکھ رہا ہو تب بھی پہاڑ نظر نہیں آسکے گا اشائرہ کا موقف کیا ہے کہ یہ حواس اپنے محسوسات کے ادراک میں مشتقل نہیں ہے استعمال بندہ کرتا ہے تو اللہ ادراک کو پیدا فرما دیا کرتا ہے مشتقل نہیں ہے میرے دوستو ہمارے بیچ اور اسلام میں متضلہ کے نام سے اُبھرنے والے فردے کے بیچ بنیادی فرد یہی تھا عام طور سے اشائرہ باڑی تعالیٰ کی صفتوں پہ بھی ایمان نکتے ہیں اور متضلہ کے نزدیک باڑی تعالیٰ کی صفتیں نہیں ہیں عالم ہے مگر علم اس کی صفت نہیں قادر ہے خدرت اس کی صفت نہیں متضلہ صفات کی نفی کرتے ہیں اس لئے ایمان مجمل میں کہا جاتا ہے ہم اللہ پہ ایمان لائے جیسا کہ وہ اپنے اصماء اور اپنی صفتوں کے ساتھ ہیں اصماء کے بھی ہمارا ایمان ہے اور صفتوں سے اقتصاب پہ بھی ہمارا ایمان ہے اصماء کیا ہے اللہ علم ہے اللہ حی ہے اللہ علیم ہے اللہ قادر ہے اللہ مرید ہے اللہ شائع ہے اللہ متکلم ہے یہ اللہ رب العزت کے اصماء ہوئے باہی تعالیٰ کے ان اصماء پہ بھی ہمارا ایمان ہے 99 نام یا اور جو کچھ شرح سے ثابت ہے اس میں بھی ہمارا ایمان ہے اور سما بائی طلا کی صفت ہے علم بائی طلا کی صفت ہے قدرت بائی طلا کی صفت ہے حیات بائی طلا کی صفت ہے عالم بھی ہے علم اس کی صفت بھی ہے قادر بھی ہے قدرت اس کی صفت بھی ہے مرید بھی ہے ارادہ اس کی صفت بھی ہے شاہی بھی ہے مشیط اس کی صفت بھی ہے صرف نام کا عالم نہیں ہے علم اس کی صفت ہے علم اس کی صفت ہے میں اس فرق کو ذرا سمجھا دوں کہ آج کل جو فون آتا ہے ہمارے مولانا مجیب سا بیٹھے ہیں ہمارے صدر محترم مزد اللہ مولانا عمران سا ہے باہر سے لوگوں کا فون آتا ہے پڑھا لکھا عالم دیجئے گا کیا دیجئے گا پڑھا لکھا عالم حد ہو گئی عالم کہا رہے تو اسے سبیت نہیں بک لیں کیونکہ عالم کے نام پر اتنے لوگ چل چکے ہیں پڑھا لکھا اور بے پڑھا لکھا میں فرق کرنا مشکل ہوگی تو حضرت کا ایسا عالم دیجئے گا پڑھا لکھا عالم دیجئے گا یعنی نام کا عالم ہو صرف وہ نہ دیجئے گا کیونکہ اس سے کام بننے والا نہیں ہے عالم ہو جو پڑھا لکھا ہو علم اس کی صفت ہو ہمارا موقع ہے کہ صرف اللہ نام کا عالم نہیں ہے علم اس کی صفت ہے وہ نام کا قادر نہیں ہے قدرت اس کی صفت ہے نام کا سمیع و بصیر نہیں سما اور بصر اس کی صفت ہے اور کس شان کے ساتھ یہ چیزیں اس کی صفت ہے کس شان کے ساتھ کہ ہم سننے میں اسباب و عالات کے محتاج ہیں باری تعالیٰ سننے میں کسی صفت کا کسی آلے کا کسی چیز کا محتاج نہیں وہ سمد اور بینیاز ہے لیکن میرے بھائیو اس مقام پر بہنچ کر کے پھر ہم اپنے ذرا محاصبہ کریں اللہ سمین ہے سننے والا ہے آپ دل کی دھرکنوں سے اسے پکاریں آپ کے پروس کو خبر نہ ہو اس رب تبارک و تعالیٰ کو ضرور خبر ہو جاتی ہے فاضل ابراہلوی محمد عزا خان فاضل ابراہلوی عبداللہ علیہ نے اس خلصفے کو دوسری جہت میں یوں کہا تھا کہ اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روانے اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روانے یہ سجدہ گر ان کو روانے اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو یہ سجدہ گر ان کو روانے اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو جب سر ہی کو خبر نہ ہو تو مفتی صاحب کہاں سے پتوہ دیں چلے جائیں تو ہمارے وہ مناجات جو خود ہمارے نفسانی وجود کو خبر نہ ہو اگر ہماری روحانیت ڈبے میں سسک کر کر رب کو پکار رہی ہو تو اللہ اسے بھی سننے والا ہے اللہ سننے والا ہے اللہ دیکھنے والا ہے اللہ سمید جات ہے بزاد ہے بصیر بزاد ہے بزاد سننے والا ہے پست پست آواز کو بھی سننے والا ہے باریک سے باریک چیز کو بھی دیکھنے والا ہے دوستو حد ہو گئی ہماری افلت حد ہو گئی ہماری افلت گلے باغے خلیلی بھیج دے بادے بہار اپنے گر ہو سکے یقین کا ذرہ نواز دے یہ عبارتوں کی ترجمہ کرتے کرتے کب تک زندگی کٹے گی یہ عربی عبارتوں کو دوسری زبان میں منتقل کرتے کرتے کب تک ہماری زندگی کٹے گی اس عبارت کا نیچوڑ ہمارے وجود میں کب آئے گا بچپنے جا ہم لوگ سننے ہیں اللہ سمی ہے ہم اس کی صفتوں پر ایمان رکھتے ہیں ہم اس کی حسمہ پر ایمان رکھتے ہیں اس کی صفات پر ایمان رکھتے ہیں میرے دوستو آپ اپنے سینے پر ہمارے لکھتے ہیں انصاف کا خون نہ کیجئے اور بات سمجھنے کی کوشش کیجئے ہیں کہ ہم آج جب کسی صاحب مزار کے ہاں جاتے ہیں کہ ان کی قبر پر حاضر ہوتے ہیں جس توجہ کے ساتھ ہم اپنے دل کو ان کی طرف لگائے رہے ہیں کیا آپ کبھی اسی توجہ سے اپنے رب کو پکارنے کی کوشش کیجئے ہیں کہ کسی قبر پر بہت ہی ہے بلکھر یوں صحابہ موطب بنیں گے کہ دور سے دیکھنے والا فرشتائی سمجھے کہ آسمان سے پودر کیا رہا ہے بلا شکر مشاہد کی بارگاہ میں کتنا عادت کا معاملہ بڑھتا جائے وہ کم ہے لیکن میں آج سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اولیاء سنگے ہیں اولیاء دیکھنے ہیں اللہ کی آتا سے دیکھنے ہیں اللہ کی آتا سے دیکھنے ہیں تو جس کی آتا سے دیکھ رہے ہیں جس کی آتا سے دیکھ رہے ہیں اس کےectہ خورتgefد ہو جائے ہیں جس رب کی آتا سے یہ سن رہے ہیں اس کے cuff کی خورت mantle سجدے میں پشکلین ہرک کر کے سبحان رب میالالہ کر رہے ہوتے ہیں یہ کسظور کیوں نہیں ہ��� chicken کہ ہم اسے رب persons پاک کر رہے ہیں تو سبھی بزادے ہیں امین بزادے ہیں وجہ یہی ہے کہ ہم نے این چیزوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور کوشش بھی کی ہے کوشش کی بھی ہے کوشش کی بھی ہے تو داہت کے داکتر سے ہم نے آنکھ دکھانے کی کوشش دی اگر کوشش کی بھی ہے تو داہت کے داکتر سے آنکھ دکھانے کی کوشش دی میرے دوستو یاد ہوں اللہ رب العزت کی ذات اور اس کی صفتوں پر یہ یقین قلم کلام کی چلافوں سے پڑھنے سے نہیں ہوتا جن کے سینوں میں یقین راشی ہوگی یا غمی کی باتوں کو سننے سے اگر کرتا ہے جن کے سینوں میں یہ بات راشی ہوگئی ہو جن کے قلوب میں یہ بات اکر گئی ہو جن کے سہن و جمعات میں یہ رشی ہو رشی بات ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ چھوڑ رہا ہے انہیں کیا پیس جائیں گے تو ہمارے اندر یہ کہت پیدا ہوگی کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اللہ بسم اللہ اور میں یہاں تھوڑی سی ضرورت کر رہا ہوں حضور معاف فرمائے کہ المجاز قندرت الحقیقت کہا جائے کہ مجاز حقیقت کے لئے پول ہے تو اگر اس پار جانا ہے آپ کو صحیح سالی پول کا راستہ پول کا سہارت لینا پڑے گا اللہ آپ کو ہر جگہ دیکھ رہا ہے اللہ آپ کو ہر جگہ دیکھ رہا ہے اللہ آپ کو ہر جگہ دیکھ رہا ہے اگر ہم اس کو اپنے موجود میں نافذ کرنا چاہے تو میں دوئی سن میں جالی کے ساتھ بنا رہا ہوں کہ مشاہد کی روحانیت سمجھئے بلا شبہ مشاہد کی روحانیت ہر جگہ دیکھ رہی ہوتی ہے تو جب مشاہد کی روحانیت ہمیں دیکھ رہی ہے اور مشاہد کی روحانیت ہمیں کیسے دیکھ رہی ہے جو شیف کامل کی صحبت پر رہنے والا عزمی ہے کم از کم اس سے یہ بات ہوتی ہے شیف کامل کی صحبت پر رہنے والا ہے مشاہد سے تعلقات معاشر تعلقات اس کے ہیں اس سے یہ بات محفی نہیں دستے رئے از غائبہ دستے شیف از غائبہ ہوتا آگئے جب اللہ رکھو نصر کی یہ بندے ہم زمین کی کسی بھی کتے اردھ میں رہے کسی بھی عصے میں رہے اور آنے کے بعد ہمارے کہنے سے پہلے یہاں اس پر تجزیہ ہو رہا ہے تو جب اللہ رکھو لزت کہ یہ بندے ہمیں دیکھ رہے ہیں اللہ کی عطا جب کا قوت سے تو اللہ رکھو لزت اس قدر ہمیں ملاحظہ فرما رہا ہوگا یہاں تصمور سے بہت ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو اشارہ کا موقع ہے آمن تو بلہ کما ہوا بے اسمائی نہیں وہ شفاتی ہم اللہ کے اسمائے بھی یقین رکھتے ہیں اور ان اس شفاتوں پہ بھی یقین رکھتے ہیں جو اس کے ساتھ ہیں تو اسمائے اور شفات جو نتیجہ ہونا جائے ہیں یقین جسولت میں ہمارے بھی سلطہ ملتا ہوتا ہے اور یہ تعلیم ہوگا کیونکہ لین پیدا ہو جائے ہیں میری اس سنے کے مستقل موضوع بھٹکو میری حویدی کبھی اس آپ سے کہ یقین اگر سنے میں ہو تو یقین تو باچ وہ ہی نہیں سکتا اس سنے پر ضرور بچہ پیدا ہوتا ہے آپ سے اگر میں کہوں کہ آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تو آپ ڈالیں گے ڈالیں گے مولانا دا ہے چلتا ہوتا نہیں ہے جس میں بھی کہاں ہوگا بھوکے میں کر دیا ہوگا چوئے کہ نہیں نہیں سریند مار دینے پی یقین ہے تاہر نہیں چل سکتے آگ کے جلا دینے پی یقین ہے ہاتھ میں ہاتھ ڈال نہیں سکتے اوپر سے گر جانے کے بعد دستوں پاک پور جائیں گے آپ اوپر سے گر نہیں سکتے یہ یقین ہے تو عمل لازمی طور پر پر اکر ہو رہا ہے اگر یقین ہو جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے یقین ہو جائے کہ اللہ ہماری احوال سے بات پر رہے یقین ہو جائے اللہ ربولی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات پہ تو دردرونے کعبہ رسمِ قبلہ نیس کعبہ کے اندر تحقیم ہو جانے کے بعد رسمِ قبلہ نہیں ہوتا اس یقین کے پیدا ہو جانے کے بعد عبادت میں فریش نہیں ملائی جاتی ہر کار میں عبادت ملتا ہوتا ہے یہ یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو گناہ کا قصور اس کو ہوگا ابھی یقین ہے ہم لوگ عبادت شیخ ہمیں ملوز فرما رہے دیکھ رہے ہیں تو کتنے کون قبلیں ہو رہے ہیں دوری سے ہاتھ بانتا ہوتا ہے اگر یہ یقین ہو جائے یقین ہو جائے کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو اس کے قانون کے اطلاق مالے قدم ہو جائے ہیں وہ ہی نہیں سکتا ہے تو اللہ ہم کو ذاتِ واجبِ وضور ہے جو تمام صفاتِ کمالیہ کا جامع ہے اور تمام قولوں کو نقائصِ پاک ہے وہی ذات عزلی ہے وہی ذات عبدی ہے وہی ذات واجب ہے وہی ذات قدیم ہے بات اس کے علاوہ کائنات یہ جتنی چیزیں ہیں یہ سب کے سب حادث ہیں اس مجلس کا سبب یہ رہا جائے کہ کائنات کی سائی چیزیں حادث ہیں ختم ہونے والی ہیں اور جو جو ہونے والی ہو اس یہ وہ ہونے کے اطلاق نہیں کیا جائے تو کائنات کے ختم ہونے کے اطلاق نہیں کرنا ہے خود اپنے وجود کے ختم ہونے کے اطلاق نہیں ہماری کسیلی چیز میں ختم ہمیں جب ہوتا ہے ہاں افوش کم ہو جب باعی سے نتاکو کراؤ افوش کم ہو جب وادم و غالبون موجود سے تحلو کمزور رہا ہو افوش کم ہو جب سمیتی ذات پر سمانہ کسور ہمارا مصمئی ہو رہا ہو اللہ رب اللہ تعالیٰ کی بارگام میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سبھی لوگوں کو حضور شیخ برامی عمان اور یقین کا وزرہ نواز دے کہ ہمارے وجود میں بھی اس کا اثر کرتا ہو آمین آمین یا رب العالمین وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابِ الْمُبِينَ السلام علیکم